سیکھنا چاہیے جس کو باز کہتے ہیں ایگل کہتے ہیں وہ اپنا ایٹٹیٹوڈ کیسے قائم رہتا ہے دنیا میں آج کو میں وہ پانچ چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو ایگل کی طرح کرنی چاہیے ایک باز کی طرح کرنی چاہیے وہ پانچ چیزیں میں آپ کو آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا نمبر وان نمبر وان جو باز ہوتا ہے مائنڈ دیئر سوچ ہمیش اکیلا اڑتا ہے باز کیونکہ نہ وہ قبوتوں کے ساتھ اڑتا ہے نہ وہ قووں کے ساتھ اڑتا ہے نہ وہ پیرٹ کے ساتھ اڑتا ہے مائنڈ دیئر اگر آپ کو زندگی میں کامیاب ہونا ہے جب آپ کو لگے کہ نیچے والے جن کی نیچ سوچ ہوتی ہے یہ مثلا کمزور سوچا ساں ان کے ساتھ چلنا بند کر دو اور جب آپ کو لگے یہ سپورٹ نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ پھیرنا بند کر دو کیونکہ اکیلے راستے پہ یہ میں شورلی کہتا ہوں جو اکیلے راستے پہ چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے باز ہمیشہ اکیلہ چلتا ہے اگر وہ چلے گا بھی تو صرف باز کے ساتھ چلتا ہے جس کی سوچ اس کے ساتھ ملتی ہے اس کے ساتھ چلتا ہے لیکن ہم اکثر اپنی زندگی میں اگر ہم ہیومن بینگز کی بات کریں جب یہ اپنے نیچے والے سوچ کے ساتھ چلتا ہے جب اس کے ساتھ چلتا ہے جس کے ساتھ اس کی منٹالیٹی تمپیٹیبلٹی نہیں ہو تو یہ راستے میں گر جاتا ہے لیکن اگر آپ کو لگی کہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے نیچے والے میری باتیں کر رہے ہیں میری بیک بائٹنگ کر رہے ہیں میں احمد کہہ رہا ہوں اکیلے راستہ چلو اس میں تمہاری کامیابی لکھی ہے نمبر دو جو یہ باز ہوتا ہے جو اس کا شکار ہوتا ہے جب یہ شکار کرنے جاتا ہے جب یہ شکار کرنے جاتا ہے پانچ کلومیٹر آگے اس کو اپنا شکار دکھتا ہے اور جب یہ شکار کرنے نیچے آتا ہے جب یہ شکار کو اٹھاتا ہے اگر یہ دنیگ بیریلین مگر لیکن یہ اپنی ہار نہیں مانتا ہے یہ اپنی شکار کو لے جاتا ہے اس لیے اگر آپ لوگوں کا کوئی لقش ہے گول ہے تب تک مت رکو جب تک اس چیز کو اس سکسس کو اس گروپ کو اس منزل کو اس دستینی کو جب تک آپ اس کے پاس نہ پہنچ جاؤ یہ ضروری ہے یہ امپارٹنٹ بھی ہے کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو وہاں تک پہنچنے میں بہت سے بیریئر سا جائیں گے بہت سے ایس لوگ باتیں کریں گے بہت سارے مطلب چاہیے نے کتہ رکاؤت سکسس نشواتاں باتاں یعنی سوچی تھگت کین لیکن اگر آپ رک گئے تو آپ دفن ہو گئے لیکن لقش کو پانے کے لیے آپ کو رکنا نہیں ہے یہ دوسرہ سابق ہمیں باز سے ملتا ہے یہ جو باز کرتا ہے جب یہ شکار کرنے جاتا ہے اگر اس کی دشوالیاں یہیں کتہ دھہراویں لیکن جب تک یہ اپنی شکار کو اپنی جگہ پہ پہنچاتا نہیں ہے تب تک یہ رکتا نہیں ہے اس لیے اپنی سکسس کو پانے کے لیے کبھی مت رکو جب تک منزل کے پاس نہ پہنچاؤ تب تک آپ کو چلنا ہے منزلیں آپ کو راستیں دکھائیں گے اور راستیں آپ کو منزلیں دکھائیں گی میٹیر تیسرا لیسن جو ہمیں باز سے ملتا ہے یہ کبھی مرے ہوئی جانور کو نہیں لکھاتا ہے یہ پرزنٹ میں لہتا ہے لیکن جو پرزنٹ میں رہے گا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے باز کو اگر یہ کتنا بھی بھوکا ہو لیکن یہ کبھی مرے ہوئی جانور کو نہیں کھاتا ہے لیکن ہم انسانوں کی عادت ہو گئی ہے کہ اچھے ییتہ مکری ونگی میٹ یا پہر ایسی پیئے یا پہر ایس رشوت میں یا پہر ایس گلت میں ہم گلت راستوں کی طرف زیادہ چلتے ہیں لیکن ایک بات ہے جو ہمیں باز سے سکھنی ہے پیوچر میں نہیں رہتا جو پرزنٹ میں رہتا ہے یہ حضرت علی کارم اللہ ni اللہ نے کہا ہے کہ جو پرزنٹ میں رہتا ہے وہ ہی خوش رہتا ہے جو پرزنٹ میں ہو گیا اس کو چھوڑ دو اور پیوچر کے بارے میں مت سوچو کیونکہ جو آپ کے پاس مومنٹ ہے جو آپ کے پاس وقت ہے یہی آپ کا وقت ہے یہی باز ہمیں سکھاتا ہے یہ ملے ہوئی جانور کو کبھی نہیں کھاتا یہ پرزنٹ میں نہیں رہتا یہ صرف پرزنٹ میں رہتا ہے یہ تھا تیسرا لحسن جو ہمیں باز سے ملتا ہے سب سے امپارٹنٹ چیز جو ہمیں باز سے ملتا ہے جب بارز زیادہ ہوتی ہے تو ساری جانور چھپکشی ہے جو ساری جانور ہے وہ اپنی گوسلی میں چلی جاتے ہیں لیکن باز شیر کی طرح جیتا ہے یہ ہوا کی مادت سے بادلوں کی اوپر چلا جاتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی جہاں بارش نہیں ہوتی جو باقی جانور نیچے ہے وہ اس بارش سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں لیکن باقی بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے اکیلا جہاں بارش نہیں ہوتی اور وہاں سے آرام سے اپنی چھلانگ لگاتا ہے لیکن باقی 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 مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اسی طرح آپ کو زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جب کوئی مصیبت آتی ہے اس میں اپورچونٹی ہوتی ہے جس طرح یہ باز مصیبت کو اپورچونٹی میں چینج کرتا ہے یہ بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے اسی طرح جب آپ کی زندگی میں مصیبت آ جائے گی تو اس کو اپورچونٹی میں چینج کرنا آپ کا کام ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم اسی مصیبت میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسی چیزوں میں ہم اپنی زندگی کو دکھے دیتے ہیں ہم کوشش نہیں کرتے ہم اس مصیبت میں اپورچونٹی کو دونے کیونکہ جو دنیا کے کامیاب لوگ ہیں ان لوگ نے مصیبت کو اپورچونٹی میں کنورٹ کیا ہے وہ بھی اسی باز کی ایگل کی طرح جب اس کو لگتا ہے کہ بارش تیز ہونے والی ہے یہ بھی اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھاتا ہے ہوا کے سہارے یہ بادلوں کے اوپر چلا جاتا ہے وہ وہاں ایش کرتا ہے ایش کی زندگی گزارتا ہے اوپر لیکن باقی جانورت اپنی آپ کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں یہ چوتھا لیسن ملتا ہے ہمیں ایگل باز سے پانچویں بات جو ہمیں باز سے سکھنی پڑے گی اگر ہم باز کی عمر کی بات کریں جو ایگل ہوتا ہے اس کی عمر جو ہوتی ہے باز کی جو عمر ہوتی ہے وہ ستھت سال کی ہوتی ہے لیکن جب باز چالیس سال کا پہنچتا ہے باز چونچ جو اس کی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور اس کے پنک جو ہوتے ہیں وہ باری ہوتے ہیں یہ ایش آسان میں مرنس دیار مطلب اگر ایسی آسو ایس کسن کہ کومی سیوت ایس دبو ایس کس اللہ تعالیٰ میں آلوی کروں لیکن باز کیا کرتا ہے یہ اس کے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن یہ اوپر پہاڑ پہ چلا جاتا ہے جو سب سے اوپر والا پہاڑ ہوتا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے اور چونچ کو پتھل سے مارتا ہے خون بہتا ہے چونچ سے اتنا مارتا ہے اس سے اور اس سے چھوٹی کر دیتا ہے اور پکو کو بھی دیرے دیرے نکالتا ہے تاکہ وہ تھوڑے جو ان کے پاک ہے ان میں تھوڑا وزن کم ہو جائے لیکن چونچ کو بھی چھوٹا کر جاتا ہے اور اور پیس سال یہ آرام سے شکار کرتا ہے کیونکہ اگر انسی تو اچھتا جیو ارپا دیسان بور یشن حسان شکار ہی کرے لیکن باز دیکھو باز باز ہے ایگل ایگل ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں یہ جو جانور ہے اسمانی جانور جو اڑتے ہیں یہ ان کا بادشاہ بادشاہ ویسے نہیں بنتا بادشاہ کی ڈیسیجن بہت سٹرانگ ہوتے ہیں یہ اوپر پہاڑ پی چلا جاتا ہے اور اپنی چونچ چیز ہیں ایمش تونچ چیز ہیں تاکہ کائنسی گمار تااس ہیٹ ہے تااس ایمش خون واسان مگر یہ تونچ چیز لاکٹ کران یا پچھ پکھن پر لامان یا پچھ پکچھ نیابر کران ایٹ ایک ادروایز ایمش سو سجی وریسی مزماروں بہت روبری کران بادشاہ ایک بادشاہ کی طرح جیتا ہے اس سے ہمیں ایسی ایک ملتی ہے کہ زندگی میں تبیس سٹرگل ختم نہیں ہوتی ہے سٹرگل کے بغیر کوئی بادشاہ نہیں بنتا یہ ہماری پڑکولاری میں کشمیت کی بات کر رہا ہوں ہم سٹرگل کے بغیر بادشاہ بننا چاہتے ہیں لیکن سٹرگل کے بغیر دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں بن سکتا اگر آپ سٹرگل کروگے کوئی بھی پروفیشن ہو کوئی بھی کام ہو اگر آپ سٹرگل کروگے تو بادشاہ بننے کے 99% چانسز ہے لیکن کمپورٹ زون میں آپ اپنی خاندان کو اپنی زندگی کو اپنی لائف سپان کو ختم کرتے ہو اگر سیکھنا ہے تو یہ پانچ پوائنٹ جو میں نے باز کے آپ کو بتائے ان کا فالو کیجئے اگر میرا ویڈیو اچھا لگی پلیس سبسکرائب می شیئر می شیئر می ویڈیو می احمد مستاد پنیت راب حلیمہ فاندیشن تشمیر تک